میں نے آٹھ مہینے تک اپنی زبان بند رکھی فوج میری ہے عدلی آمدی چیف کو اور جائنٹ چیف آف سٹاف کو مبارک بات دی ہم لڑنا نہیں چاہتے لڑنا چاہتے ہیں شباز شریف چور سے آصف زرداری ڈاکو سے نواز شریف مفرور سے اور لڑنا چاہتے ہیں میراج جو مارڈل ٹون میں حاملہ عورتوں کو شہید کرنے والوں سے اور میرے بھائیوں اس ملک میں سیاسی طوائفوں کا بزار لگا اور ایک ایک وزیر کی پچیس تیس تیس کروڑ روپے قیمت لگا کے عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا ہے عمران خان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا حضور معیشت تباہ ہو رہی ہے آج میں باتیں کبھی لمبی تقریب نہیں کرتا آج تین منٹ کی بجائے چھ منٹ کرو میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے مادر ملت کا دور یاد آتا ہے جب میں اس دیکھ سکتا یہ شہر ہم نسلی اور اصلی ہیں ہم نے لال حویلی میں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو ایوب خان کے خلاف شہید چوک میں نائن نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو شہید شہدہ کو ساتھ لے کر ہم حویلی کے بھابڑا وزار تیلی مل لگے اور آج بھی یقین دلانا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں غریب مر گیا ہے کوئی خام مال کوئی ایل سی کھل نہیں رہی کوئی ایل سی ریلیز نہیں ہو رہی جھوٹ بولتا ہے ساکھڈار کہ ڈالر دو سو تئیس روپے کا ہے میرے بھائیو ملک تباہ ہو گیا برباد ہو گیا یہ چور ڈاکو لٹے رے بیمان کرپ دسانس لکش چور سامراج کے ایلان ان کو آئینی طریقے سے ہم نکالنا چاہتے ہیں میں سیاسی ور کروں پچھلے ساٹھ سال سے یہ دونوں طرف میرا حل کا ہے ساٹھ سال سے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ بل کی معیشہ ڈوب رہی ہے جب معیشہ ڈوب جاتی ہے تو قومی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے یہ یہ ایک اٹومک سٹیٹ ہے یہ برے صغیر پاکو ہند میں تین سپر پاور کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے دنیا کی عظیم ترین باصلہیت فوج ہے جنہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست میں اب کبھی حصہ نہیں لیں گے یہی ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے آپ پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنے عداروں کے ساتھ وفادار رہے لیکن جب ملک ڈوب رہا ہو جب معاشی کشتی ڈول رہی ہو جب غریب کا بچہ سکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے کہ فیس نہیں ہے جب بجلی کا پل نہیں دیا جا رہا جب گیس کا پل نہیں دیا جا رہا یہاں ایسے چوروں ڈاکووں کو مسلط کیا گیا ہے ستتر سیونٹی سیون بزراء اگر یہ کوئی صحافی میں آخری کرنا چاہتا تھا ارشد شریف پہ ختم یہاں سمی عمر بھی بیٹھے ہیں عمران بھی بیٹھے ہیں اور بھی عظیم صحافی بیٹھے ہیں صحافت پیغمبروں کا شیوہ ہے ہماری کسی چینلز دشمنی نہیں لڑائی نہیں ابھی ابھی لگا دونا ہماری کسی سے لڑائی نہیں لڑائی ہے یہ تین کا ٹولہ یہ گینگ آف آئیڈ نواز شباز زرداری اور مولانا فضل الرحمہ مجھے پہلے پتا تھا میں نام دوں گا تو آپ مجھے پہلے پتا تھا یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے راولپنڈی ختم نبوت کے مجاہدوں کا شہر ہے میں نے خود دو دفعہ ختم نبوت میں جیل کاٹی ہم نے عیوب خان کے بعد جائیہ خان کا کوٹ مارشل سہا لیکن ہم نے فیصلہ کیا پنڈی نے کہ مریں گے جییں گے لڑیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے آؤں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ آنا چاہتا ہوں یہ ملک منجمند ہو چکا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ سیاست میں نہ آئیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قوم توقع رکھتی ہے کہ جو ادارے کا فیصلہ ہے وہ سیاست میں نہیں ہوگی نہیں آئے گی جب یہ سیاست میں نہیں آئے گی تو پی ڈی ایم کا جنازہ نکل جائے گا اس ملک میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان تیرہ جماعتوں کا نام بتا سکے ان کا ایک ہی نام ہے چور ڈاکو لٹیرے بیمان کرب ڈس آنس بنی لانڈر بیمان کوئی جیرہ بلیڈ مسلط کر دیتے قوم ریکشن نہ کر دی کوئی ٹوکا مسلط کر دیتے قوم ریکشن نہ کرتی قوم ریکشن اس لیے کر رہی ہے کہ قوم نے ان کو مستند کیا جن کو دو لوٹوں دو اکثریتی لوٹوں ورنہ سندہ اس میں لوٹوں کا جمعہ بزار لگا میں پنڈی کی طرف سے میں نے خود وقت سے پہلے فیصل چاہتا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے آنے پہ تقریر کروں میں نے خود اس سے کہا کہ نہیں میں پہلے اپنی بات کرنوں لوگو پاکستان کے لیے تیارو اتنا مزہ نہیں یہ پنڈی ہے کوئی لوئی بھیر نہیں ہے لوئی بھیر بھی ہمارے ساتھ ہی آگیا پاکستان کے لیے لڑو گے عمران خان کے ساتھ لڑو گے اور ہم سارے دروازے کھولنا چاہتے ہیں آخری بات کہنا چاہتا ہوں ہم تمام مذاکرات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے یہ ڈوب دی ہوئی کشتی کو پاکستان کا بچہ بچہ اس پر لبیک کہے گا نعرے تکبیر ادھر سے جواب نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ختم نبوت ختم نبوت پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان اور پنڈی کی عوام آپ یہ سمجھیں یہ جو حق کہنا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیم ہے بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے